نشست کا بقاعدہ آغاز میں حافظ خسان کی تعلقات کرتا ہوں فلیس بیٹے آجی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان موسیقی بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاهَا اِذِ الْقُرْبَى موسیقی بِالْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُكَغِ وَالْبَغْشُرْ موسیقی موسیقی یا عِذُكُم لَعَلَّكُم تَنَكَّعُونَ موسیقی 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 بی اهد اللہ اذا عادتم ولا تنقوذوا الایمان بعد توکیدها بعد توکیدها وقد جعلتوا اللہ علیکم کافیدہ این اللہ یعلم ما تکنون این اللہ اذا عادم اللہ علیہ این اللہ اذا عادم اللہ اذا عادم اللہ ایمان ٹھنس پلے پول سے پہلے میں درواز کروں گا سر اسد سے مارے استاد اج تو آج پرزائد کر رہے ہیں سر اسد اسدو سلسل پتکو بھائیں اور گذر اماد میرے آج اسپیکر اماد موسیقی 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 غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی مالا غر اولا بھی کما لہی کشف تجا بھی جما لہی وہ بکسوں کے کامانے والا غریبوں کا مل جا بکسوں کما صلو علیہ وآلہی مالا غر اولا بھی کما لہی کشف تجا بھی جما آج ہم تھرٹی تھرڈ نشیس سے اس قرآن کر رہے ہیں جس میں ہم تشریف لائیں اس میں بنیادی طور پہ جب ہم لوگوں نے اس کو ریگولر مستقل کرنے کا کشف تجا کی تو ہمارے مدنظر جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ جس خاص انوائرمنٹ میں ڈال دیئے گئے ہیں وہ شاید ہم لوگ مسلمان تو بننا چاہتے ہیں لیکن بغیر انسان بنے ہوئے لیکن جس طرح تلوار لوہے کے بغیر نہیں بن سکتی اس طرح انسانی ویلیوز کے بغیر مسلمان کبھی نہیں بن سکتا اور دوسری چیز جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کے امت یو جسے کہتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تمام انبیاء کا دین اسلام اور تمام جو آسپانی مذاہبیں وہ مسلمان تھے صرف آکے شریعہ کے اندر فرق پڑتا رہا اور جب انسانی شعور کا لیول ایک خاص لیول تک چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کے ذریعے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پہ بجھوائیا اور وہ پیغام جس کا بنیادی مقصد دنیا کے اندر اندھیروں کو ختم کر کے روشنی پھیلانا تھا نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کا وجود لانا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو محاطب کیا اور ایسے افراد تیار کیے کہ وہ معاشرہ نفرت اسے ہٹ کے محبتوں کا اثیر بن گیا وہاں پہ قبائلی اسبیتی بھی دب گئی اور وہاں کسی کے فرق کے ساتھ صرف اس بنیاد پہ نفرت نہیں تھی کہ وہ فلان سوچ سے تعلق رکھتا ہے یا فلان قبیل سے تعلق رکھتا ہے وہاں تعلق دائی اور مدو کا تھا ایک بندہ اپنے محاطب کو جس کو وہ چاہتا ہے جس سوچ پر لانا اس کو اڈریس کرنے والا نہ کہ جس طرح کا انوائرمنٹ ہمارے ہاں بنا دیا گیا ہے کہ سوچوں کے اوپر تعلی لگا دی جاتے ہیں کہ لازٹ ایک میں صرف تجربہ سے شیئر کرتا ہوں لازٹ پارنگ ٹریفلنگ کے دوران مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے جپان میں اور ٹائیوان چائنا جہاں میں نے ان کے مانٹی سری سکولز اور ڈے کیر شیئر کی ہیں اور وہاں جو چیز بڑی مختلف دوستوں دیکھی ہے کہ وہاں کسی بھی جو سکول کی جو لائفہ نے ڈے کیر کی اس میں ایسے جیٹ کیا جاتا ہے بچے سے جس طرح بیج ہے جو تحلیقی قوت یا حالی جس نے اس بیج کے اندر وہ اتنا بڑا پودا اتنا بڑا درم اس کے اندر اتنے پھل اتنے پھول ڈال دی ہیں اس کو صرف انوائرمنٹ مہیا پیا جاتا ہے اور اس کو پورا گروہ ہونے دیا جاتا ہے انسانی ذہن بھی اس بیج کی طرح ہے جس کو اس کی صلاحیتیں اگر انوائرمنٹ مہیا کر دیا جائے تو وہ ایک معاشر کو جنب دیتا ہے ہماری بدقسمتی ہے اس کے لئے شد میں ہی ذمہ داروں کہ میں اپنا کام نہیں کر رہا اپنا فرض ادا نہیں کر رہا اور جب ظاہر ہے میں نہیں کروں گا تو وہ کچھ ایسے لوگ ادا کریں گے جو اس کی صلاحیت اگر نہیں رکھتے ہیں تو وہ یہی کچھ کریں گے جو ہو رہا ہے ہمارے ہیں اور ہمارے ہیں دولے شاہ کے چونوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے سوچوں کے اوپر بلکل ایسا ایسا نوک کر دیا جاتا ہے کہ آپ کھلے دل اور ذہن کے ساتھ کوئی چیز نہیں سوچ سکتے ہو سیکنڈ ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ تعمیر کے نام کے اوپر ایک نشانی منزل ہی آجاتا ہے کہ یہ آلہ تری مقصد ہے ہمارا زندگی میں کام کرنے کا اور آلہ تری مقصد حصولِ رضاِ الٰہی سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا اور آسمانی جو اپتیغام خالق نے دیا اور جس کے لئے اپنے انبیاء بجوائے اس بنیاد پہ انسانیت کے ساتھ انسانوں کی طرح جینا سکھا جائے اور ایک خوبصور معاشرہ تشکیل دیا جائے جبکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اس کے برعکس ہیں اسی حوالے سے ہم نے آج کے جو مہرے مہمان ہیں امار خان ناصر ان کو دعوت دی وہ تشریف لائیں اور معاشرہ تی زندگی آج دنیا کی تہذیبوں کے اندر ہمارا کیا مقام ہے جب میں خود زبان سے کہتا ہوں کہ صفائی نصف امان ہے اور میرے وجود سے بدو آتی ہے میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے خوبصور آتا ہے تو میں ان تہذیبوں کو نفرت اور حکارت سے دیکھتا ہوں اور ان کو دوزہ میں بیٹھنے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں جب تک میں خود ان سے بہتر نہیں ہوئے گا جب میں ان سے بہتر پریزینٹ اپنے آپ کو نہیں کروں گا تو میں کیسے محاطب کر سکتا ہوں اسی خواہش اسی کوشش کہ جو ہمارا اپنی اپنے اپنے اپنی جس طرح میوری انسان کھو جاتا ہے نا اپنی اور یہ بنار میں بل جاتا ہے ہم بھی شاید اپنی میوری کھو چکے ہوئے ہیں تو اسی کی کوشش ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ ایک زندہ معاشرے کی شکل میں آئے ہیں پہلے اپنے فرد کے طور پر اپنے آپ کو پہلے ڈھالیں ایک واقع انسان ہونے کا بنیادی حق ادا کریں جس طرح ٹیڑی ہنٹوں سے کوئی تبدیل نہیں ہوتی ہے اسی طرح کسی کسی ایسے انسان سے نواشرہ وجود میں نہیں آسکتا جو انسانی سے بلوڈ آئی کرتا ہو اس سے ویلیوز کم رکھتا ہو بہرحال میں اپنے دوست مہمان امار بگی سے دواس کرتا ہوں کسی شریف لائن اور موضوع کے حوالے سے نہ آتا ہوں امار بگی سے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ معلہ دنیای الانبیائی مبسرین معلہ ملائکہ دین مکردین معلہ اتواللہ السالحین محمد مابات معاشر کی زندگی کی تشکیل نوم نے سنت کے حجر سنمان کر آج کی اس نشست میں اپنے طالبی من خیالات کا آپ کے سامنے اظہار کا موقع مجھے حنایت کیا گیا اس کے لئے آپ سنگذرات کا اور سنگذرات کا اور سنگذرات کے مجھلیوزیم اور سنگذرات کا مقلع پر تالہ ہمیں دین سے متعلق سیرت سنت اس سے متعلق صحیح روخ پر اور صحیح جذبے سے کچھ باتیں سمجھنے کی اور اوپرور کرنے کی اور اس کے مطابق آمن کرنے کی تو بھی کتاب موضوع کا دائرہ کافی دہلا پر اسی ہے اور خاص طور پر موضوع کو اور اس کی حضور کو ڈیفائن کرنا یہ شاید آگے مفتول کرنے سے پہلے ضروری ہے ایک تو چیزے میں موضوع کی حضور سے متعلق اور اس کے دارے سے متعلق ارز کر کے تمہیں برائے راست موضوع پر سپریگال شاہ پیش کرتا ہوں معاشرتی زندگی کی تشکیل نوع بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ عام طور پر اس کے ساتھ کچھ تصورات مبستہ ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ تصورات میرے خیال میں جس صرف پر جس سائرے میں میں موضوع شاہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے تھوڑا سی مسلیڈنگ بھی اس لیے میں چاہوں گا کہ خیال کے آغاز میں یہ جو تعبیر استعمال کی گئی ہے تشکیل نوع معاشرے کی تشکیل نوع اس پر اپنے اتطال بھی مانا مدارش پیش کر مقدارہ اسے اختلاف کی ہو سکتا ہے جس باہور میں جس طور میں آج ہم ایک نیا معاشرہ بنانے کی بات کرتے ہیں ایک نئے معاشرے کی تشکیل کی بات کرتے ہیں یہ وہ دور ہے کہ جس میں مسلمان اپنی تعریف کے اور اپنی تحضیم کے اس منحلے پر ہیں جس میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں اور پجاتل پر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے دین میں ہمارے اپنے بزنگ ہمارے اپنے 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 بیو میں جو معاشرہ تشکیل دیا تھا اس کے جو صحاف بیان کیے گئے تھے جو قدریں اس میں راج کی گئی تھیں وہ بڑی حد تک فالت والا سلام کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر تبدیل ہو کیا ہے کچھ دوسری اقتار سے کچھ دوسرے تصدرات سے مسلمان اس طرح میں آج امت مسلمہ ایک تہذیر کی سطح پر اس طرح سے باقی نہیں ہے جس طرح سے دو سو سال پہلے تھی معاشر کی قدریں مدل گئی تصدرات مدل گئے زندگی کے بارے میں زندگی میں کیا چیزیں مدل گئی میں یاد بسکتی ہے بہت بنیادی حوالوں سے ہم اپنی تاریخ کی اور اپنی تحذیر کی اور اپنی جوایتی معاشرت ہے اس کے خصوصیات ہو چکے ہیں اور اسی کے لحاظ سے ہمارے اہل فکر میں ہماری ویڈیائی تحریکیں ہیں ان میں ایک بہت بڑا ڈسکورس بھی چل رہا ہے کہ ہمیں اپنے اس تہذیر کو دوبارہ زندگی کرنا ہے اس معاشرے کو ہمیں دوبارہ زندگی کرنا ہے اور اس وقت ہم پر ایک لیر اسلامی تہذیر ہم پر چھا چکی ہے اپنی معاشر کی قدریں ہم پر توپ رہی ہے اور اس کے لیے اثر ہم اپنے خصوصیات کو پسے لے جا رہے ہیں اس کو ہم نے مکمل طرف پر ریپلیس کرنا ہے دوسرے لفظوں میں تشکیل نو کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو فوراً اس بحث کے تناولے میں جو ہماری یہ جائے تحلیقوں نے ہمارے شبکرین نے اور ہم سب نے ہمارے اندر ایک خواہش بھی ہے ایک جذبہ بھی ہے ایک خواب بھی ہے کہ ہمیں دوبارہ اپنی وہ سعادت وہ قیادت وہ تہذیر وہ معاشر وہ دوبارہ دنیا میں رنگہ کرنا ہے تو اس خواہش کے تناظر میں اور اس واقعاتی پس منظر میں تشکیل نو کے لفظ جو ہم بولتے ہیں تو ہمارے سامنے قلیت پر مقنی جامعیت پر مقنی تصور آجاتا ہے اور گویا اس کا لازمی اعتقادہ یہ بن جاتا ہے کہ جب بھی کوئی صاحب جب بھی کوئی تحلیق جب بھی کوئی انظیم تشکیل نو کی بات ہے تو وہ ایک جامع اور بھرپور نقشہ دے ایک پورا موڈل دے جس میں پوری معاشر تنزلگی کو اس کے ادادوں تو ایک نئے روح پر ڈھالنے کی پوری آپ کے پاس گروپریم ہوئی ہوئی میں جس موضوع کا طالب علم بھی ہوں اور اس پر بہت موقع ملتا رہتا ہے میرے خیال میں اس بھی سکورس سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو زندگی کے چند دائلوں پر اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتا وہ یہ چاہتا ہے اور آپ پورا نظام دیتا ہے اور اس کی اعتقاضہ ہے کہ مسلمانوں کی معاشرت پوری کی پوری اس کے رنگ میں رنگ جائے گی سیاست معیشت معاشرت قانون معاشرت کی قدریں خاندان زندگی فرد کی دنگ اس پورے معاشرت کا دھانچہ ہے اس کے لئے دائل اور کوئی شبہ نہیں کہ ہماری کوششوں کا ہماری اسلام اگر اس دنیا میں اگر ہم چاہتے ہیں سمجھتے ہیں بہت عالمی سطح پر ایک دار دا سرنے کیا ہے کوئی شبہ نہیں کہ اس کے تقاضوں میں سے بڑا تقاضا یہ بھی ہے اس معاشرت کو اس تحضیب کو دوبارہ دنگ کیا جائے کیونکہ صدر عمل میں ہمارے بلوز کو پہل لیکن اس کے ساتھ ایک دو چیزیں ہیں جو میرے صاحب بلوان اخیال میں سمجھ نہیں جو جب ہم یہ توقف کرتے ہیں یہ فرض کرتے ہیں کہ ہمیں پوری تحضیب اور پورا تحضیبی نمونہ اور معاشرت کے پورا مارڈل بنیاء کے سامنے پیش کرنا ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کو ہم نے ایک نیروف پر دھال کر لے کرنا ہے اس میں ایک چیز میرے خیال میں عام طور پر پور فکر کرتے بھی بس ہو جاتی اور اگر ہم اس کو صرف اسلامی تاریخ سے پیچھے جا کر انسانی تاریخ میں اس سے پہلے جو انبیاء کی ایک پوری روایت نہیں اس کے ساتھ ملا کر اس پورے مجبوعے سے ہم کچھ اصول لغز کرنے کی کوشش کریں اور سمجھ لغز کریں تو یہ بات سامنے عاشرت کو مکمل طور پر ایک نئے سانچے میں ڈھالنا اور اس میں کامیابی کرس ہوئی یہ انسانی تاریخ میں بہت کم اور چند منتخب مواقع پر آپ کیا سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے سفر میں چند لمحے ہمیں لکھائی دیکھ جہاں پر کئی عوامل کے اشتراق سے کئی فیکٹرز کے مل جانے سے یہ عمل ممکن ہوا کہ کسی انسانی تاریخ میں کسی ایک خاص حضر پر ایک مکمل معاشر مکمل تحضیب جو خدای اور الہامی قدروں کی مائندہ تحضیب وہ وجود میں آتی عام طور پر انسانی تاریخ کی روش رہی اور عام طور پر اس بنیہ میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو مسلمین کو انبیاء کو جو ذمہ داری سنگھ دی اس پہ یہ تقاضی شامل نہیں رہا کہ ہر مسلم ہر نبی اس معاشر میں تبدیلی چاہنے والی اور اس کی اصلاح کرنے والی ہر تحریخ یہ اس پورے اور جامع معاشر کی تشکیب کو اپنا کر انسان تاریخ اور بلکہ اگر ہم واقع دہن میں رکھیں جو پان مجید نے بیان کیا ہے نسل انسانی تخلیق کے موقع پر جب اللہ تعالی نے اس نسل کی اور اس کو زمین میں بسانے کی اور اس کی پوری تاریخ کا اجمالی منظر فرشتوں کے سامنے رکھا فرشتوں نے یہ اقراز کیا تھا کہ یہ نسل جو اس دنیا میں رہے گی اور آپ کے مطاع دورے نقشے کے مطابق یہ اس میں فساد مخراب کرے تو آخر ایسی ایک مخلوق کو ایسی ایک نسل کو زمین پر بسانے کیا خائد ہے اللہ تعالی بتا جواب نے کہ فرشت کی اس مقالبے سے بھی یہ بات بادر ہوتی ہے کہ اس زمین پر جو انسان کو بسایا گی رہا ہے تو اس کا بنیابی منصد آزمائش ہے یہاں پر خیر اور شرط کی ایک کشمکش برپا کی گئی ہے اور اس خیر اور شرط کی کشمکش میں انسان تاریخ کی عام روش یہ رہی ہے اور کیا مطلب یہ رہے گی کہ اس میں انسان کے شرط کا اور اس کے فساد کا حدود سے تجاوز کا خدا کی افکام کی پاہمالی کا جو پہلو ہے وہ غالب رہے اور اس عمومی ماحول میں اس عمومی مندر میں اللہ تبارک پہلالہ نے انبیاء کا اور ان کی قیمالی میں مسئلی قیمالی ایک سلسلہ اس روایت کے اندر شامل کر دیا ہے کہ جو اپنے ذمہ داری ادا کرتا رہے اپنا فرض ادا کرتا رہے اور اس کو عام طور پر جوزلی اور تاریخ کے بعض اہم مواقع پر بڑی کام گیا دیا دی میری اس بات کا اگر میں خلاصہ کروں وہ یہ ہوگا کہ ہمیں انسانی معاشر کی تبدیلی میں اصلاح کا کردار ادا کرنے کی ذمہ داری میں پر ڈالی گئی جن کو یہ مقصد سمجھ کر اس کے لئے کوشش کرنی ہے ان کو یہ مت میں سامنے رکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی اپنی لیمٹیشن تاریخ میں کس محرمے پر اللہ ہماری کوششوں کے ذریعے سے کیا رتیجہ لانا چاہتے ہیں نتائش ہمارے اتیار میں اس لئے اگر ہم جگینہ میں دیکھتے کہ رسول اللہ نے آپ کے دور میں آپ کی زندگی تاریخ کے ان مواقع میں سے ایک موقع جب اللہ تبارہ تعالی نے ایک مکمل معاشر تبدیلی دن نربی ہوگی اور اس میں تک عوامل شامل ہوگی بنیادی طور پر جب تاریخ میں ایسا ہوتا تو اس نے خدا کی ایک سکیم کام کر رہی ہوگی خدا یہ ہاتھ اس میں شامل ہو جاتا ہے اب تاریخ کے خاص مللے پر ایک جامعہ اور مکمل کامیابی معاشر تبدیلی کے حوالے سے آپ کو نظر آتی ہے عام قانون اللہ کا اور عام پورپر انسانوں سے یہ تقاضہ اگر ہم بیاء کی پیشلی روایت سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس طرح کی مکمل اور جامعہ اور بھرپور تبدیلی یہ ذمہ داری اللہ تعالی نے مسلح کرنے کا یہ براہ اس لیے ضروری معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم بیسنی سبی کے انیس سبی سبی کے اکیس سبی کے پناہ دونے تشکیل نو کا لفظ دولتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس مکمل تحریب اور معاشر کے حیات تصور باوستہ کر لیتے ہیں تو ہماری توجہ اس کلیت کے پیرا ڈائم کے طرف سے عدی چلی جاتی ہے کیونکہ شاید ہم پھر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بس سے باہر اس میں پھر کوئی نقشہ ہمیں کام کرنے کے پسند بھی نہیں آتی اس لیے کہ کام بہت بڑا ہے ہماری افتتاعت ہیں ہماری افتتادادار چھوٹی ہیں اور پھر اس سے ایک ماہیوسی بھی بہت ہے فلسٹریشن بہت ہے یہ ایک بڑی اہن بات ہے اگر ہم جوزبی سطح پر آ جائیں انفرادی سطح پر آ جائیں اور وہاں پر ہم امکانات و مواقع دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ایک فرق کے اردگرد کام کرنے کے اتنے مواقع ہیں اور اتنے ضروریات ہیں کہ شاید کوئی آدمی بھی ساری ضروری کام کرے وہ فرق نہیں ہوگا اور اس کو ہر روز اس کے نتائج ملیں گے لیکن جب ہر آدمی اپنی نتائج اپنی توجہ اور اپنی نظر اس قلیت کے پہلا ڈائنگ طرف مبزون کر لے اور دیکھیں کہ وہاں کوئی تبدیلی نظر نہیں آرہی پورا معاشرہ ہمیں بدلتا وہ نظر نہیں آرہی معاشرے پر ان قدروں کا غلب ہوتا وہ نظر نہیں آرہ جو ہمارے اس مقشے کے مطابق ہونا چاہیے اس سے میسی میسی پیدا میں معلوم نہیں اتنی بات بہت واضح تس لیکن میرے خیال میں تشکیل نو کا لفظ ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس کو استعمال کرنے میں کافی احتیال سے کام لینا چاہیے یہ ہمیں میرے خیال کے مطابق یہ تعبیر ہمیں عمل پر امادہ نہیں کرتی یہ ہمیں اور ہمارے آئیڈیل کے دوران فاصلہ بتاتی ہے ہمارے اندر امید پیدا نہیں کرتی ہے کوئی سے پیدا کرتی ہے بہتر اور یہ ہمیں اپنی ڈیمیٹیشنز احساس نہیں دلاتی اس کے اندر ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے یہ ہمیں بہت بہت بڑے آئیڈیل جو منظر کو ہمارے سامنے لکھ کر اور ہمارے اندر ایک نامید پیدا کرتی ہے ہمارے لئے سوچنے کا اور غور کرنے کا اور اپنی توجہ کو محفوظ کرنے کا مطابق وہ ہے جو ہمارے لئے قابل عمل ہے اور جو ہماری ذکمت آئی ہے وہ دو چیزیں ہیں ہمارے لئے اس وقت کرنے کا کام اور لوگوں کو اس کے طرف نانے کا جو چیزیں ہیں کچھ تشکیل لوگ کی بحث نہیں ہیں اس سے پہلے کئی کام کرنے کی تشکیل نو جب ہوگی تو اس میں اور کئی عامل شامل ہوگے اور وہ تاریخ کا کوئی خاص وقت ہوگا جو اللہ نے اس کے لئے لکھا ہوا ہے ہمیں اس وقت اس پر توجہ محفوظ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میں بطور ایک فرد کے اپنے اندر وہ اوصاف کیسے پیدا کروں جو ایک انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے ہیں اور میں ایک بطور فرد کے اپنے ماحول میں اپنے قریبی ماحول میں جہاں پر میرا اثر ہے جہاں پر میرا دائرہ ہے جہاں پر میری محنت کا میرے کام کا فائدہ ہو سکتا ہے مجھے اپنے ماحول میں اپنے خل میں اپنے دوستوں میں اپنے دفتر میں اپنے ادارے میں کن قدروں کو اور کن ندیجوں کو فرو دینے کی ضرورت ہے میں حال میں اس پر اگر ہم توجہ محفوظ کریں گے تو اس سے الٹی میٹری وہ تشکیدنوں بھی ممکن ہوگی اگر ہم اس وقت اس کو چھوڑ کر اس کی بات کریں گے تو نہ وہ ہوگی اور نہ یہ ہوگی یہ میرے کام میں ایک ضروری وزار تھی جو میں گفتگو کے آغاز میں اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ تشکیل معاشرہ اس کی حقیقت کیا ہے پھر ہم دوسرے نمبر پر اس پر بات کریں گے کہ معاشرے میں تبدیلی دانے کے لیے اصلاح معاشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرنسی اور آپ کے اس پر اصلاح سے ہمیں حکمت عملی کے کچھ بنیادی اصول کیا ملتے ہیں اور سب سے آخر میں میں جس معاشرہ میں ہم جی رہے ہیں اور جس میں ہم تبدیلی چاہتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے دو تین پہلے ورز کرنے کی کوشش کروں گا اگرچہ ہیں تو بہت پہلے لیکن ظاہر ہے کہ دو تین جو مجھے اس لگتا ہے اور اس کے بعد پہلے لیکن اس کو خاتم کریں گے معاشر کی تشکیل یہ دین کا اور دہرہ کے انبیاء کے سارے سنسلے کا گنیادی مقصد ہے اسلام دہرہ کے آپ کو اس گنیادی حقائق کے اس لگی سے اور کائنات سے مطلق ہے وہ آپ کو ماننے کی دعوت دیتا ہے یہ کائنات کا ایک خالق ہے جس نے ایک حکمت اور ایک مقصد کے تحت اس کو بنایا ہے اس نے انسان کو پیدا کیا گیا ہے تو اس کا بھی ایک خاص مقصد ایک محنون مدد کے لیے ایک خاص مقصد کے لیے اس کو یہاں پر رکھا گیا ہے اور اس کے بعد اس بنیاء کا خاتمہ ہونا ہے اور اس دار العمل کے بعد ایک دار حساب اور دار نزا آنا ہے جو اس نے ہم ساتھ کو اپنی امار کا حساب دینا ہے یہ یعنی اس انسانی زندگی کی سکیم کے پیچھے جو بنیادی تصورات ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان نے رہنا اس دنیا میں اور اس دنیا کی زندگی میں معاشرے میں اسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس میں اپنی زندگی گزار دی ہے اور اسی میں اس کو اس آزوان کا سامنا کرنا ہے جس کے لیے اس کے دنیا میں کر جائے گیا اس کے مطلب یہ ہے کہ معاشرہ کی تشکیم معاشرہ میں رہنا انسانوں کے ساتھ مل کر رہنا اس کے لیے تعلقات کی جو بھی نویت ہو اس کے جو بھی ادارے بنتے ہیں ان کو قائم کرنا اور معاشرہ اصل میں انسانوں کے باہنی تعلقات کا نام ہے تعلقات کی نویتیں کیا ہیں ان کو کس رخ پر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اصل میں انسان کے لیے آزوانش ہی لیے گی اگر انسان آ کر اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد الگ تلگ ہو کر کہیں بیٹھ گیا تو وہ اصل میں اس آزوانش کا سامنا کرنے سے گریز کرنا ہے اس لیے انبیاء کی پوری پورا سلسلہ وہ کبھی انسان کو اس دنیا سے اس انسانی زندگی سے اس سے ہٹ کر اور الگ تلگ ہو کر رہنے کی اور اپنے آپ کو آلوگیوں سے اور آزوانشوں سے بچا کر کسی سیف ہیون میں جا کر چھپ کر بیٹھنے کی کبھی تلگی نہیں بھی تمام انبیاء معاشروں کے اندر آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے بعد اگر جو قیامت کے منکر تھی وہ سبق یاد کرانے کے بعد اپنی توجہ ان معاشرتی موضوعات پر مرکوس کی جو اس قوم کے مسائل حضرت مولی صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اس کے بعد معاشرتی مسائل نے ان کو موضوع بنائے ہیں حضرت حود نے دعوت دی اللہ کی عبادت پر اس کے بعد قوم کے اندر پوچھیں حرامیہ ہیں معاشرتی قدریں بگڑ گئے ہیں رویہ بگڑ گئے ہیں یہی کام حضرت حضرت بھی کرتے ہیں یہی کام حضرت شعر بھی کرتے ہیں یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا حتیٰ کہ تمام انبیاء میں سے ایک پر امبر کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا سے فیس کا رویہ تلقین کیا حضرت مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن قرآن مجید نے عبادت کیا ہے مسیحیت میں جو رہبانیت کا تصور پیدا ہوا ترک دنیا کا تجربت کا وہ ہر کس خدا کی تعلیم نہیں تھی نہ حضرت مسیح نے وہ تعلیم نہیں تھی حضرت مسیح نے خود مشابی نہیں تھی گھر بنا کر نہیں رہے لباس کے ان کا انجیر میں بیان کر رکھتے ہیں بقاعدہ جو معمول کا لباس ہے وہ بھی نہیں ہوتا تھا اور وہ ان سے پہلے حضرت کی پیحیار صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جنگلی شہد اور پیٹیاں کھا کر بزارا کرتے ہیں ان دونوں پیغمبروں نے اپنی ذاتی زندگی میں جو یہ رویہ افتیار کیا اس کے کچھ اسباب اور اس کے کچھ مسالے تھے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ قوم کو یا اپنے شاگلتوں کو یا اپنے امت کو ہر نیزیت تعلیم دیکھتے ہیں حاصل میں یہ قوم یہود کا آخری زمانہ تھا جس میں وہ اپنے اخلاقی مطاعت کے آخری حد پر پون گئے تھے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ گویا ان کے اندر جو دنیا پرستی اور اخلاقی نحتاط اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور ان کے اندر پر دنیا کی محبت اس طرح رچ بس گئی تھی جو قیامت کو گویا ہونی گئے تھے اس کی یاد ملانے کے لیے انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں دنیا سے بے رقبتی کرتا اور دنیا کی آساشوں اور ان سے قریص کا اتنی مونا انہوں نے پیش کیا ورنہ حضرت مسیح کی تعلیمات کو آپ دیکھیں انجیل میں ان کی تعلیمات تمام کی تمام اخلاقی ہیں اور تمام تمام کی تمام وہ تعلیمات ہیں جو ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ایک اچھے انسان کو اپنے دوسرے انسان بھائیوں کے حوالے سے اختیار کرنی چاہئے ہیں ساری ان کی تعلیمات کرتے ہیں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر اور ہٹ کٹ کٹ الگ بکر میرے ساتھ آئے ہیں سو تمام انبیاء ان کا موضوع عقائد کی اصلاح کے بعد معاشرے کی اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اسگیار کیا اور اس کا آپ نے جو کوشش کی جو کاوش کی جو آپ نے عرق معاشرے میں جن قدروں کو عرص کیا جن جاہلی مسلم کی اصلاح کی اور جو مصبت قدریں آپ چاہتے تھے کہ میری عمرت میں معاشرے کی سطح پر رائے جاؤں ان کا آپ نے جام خلاصہ اپنے آخری خطبے پر تشکے آپ دیکھیں گے کہ وہ آخری جو خطبہ ہے حجد الودا کے موقع تر وہ گئے سمری ان اصلاحات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرق معاشرے میں کی جو قدریں آپ نے درست کی تھی ان کو آپ نے دعائیں کر کے بیان کر دیئے جو معاشر دل سوم آپ نے کی کی تھی ان کا آپ نے ذکر کیا جو معاشر کی ربیجے موجود تھے ان کے طرف آپ نے اشارہ کیا اور کوئی اپنے آخری خطبے میں آپ نے کہیں کہ اس میں بہت زیادہ کوئی عقائد کا یا اس کا ذکر نہیں ہے اس کی طرف سے آپ مقمئن ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک پرواہ نہیں ہے کہ میرے بعد آپ تم لوگ دوبارہ شیخ پر طرف چلے جاؤ اللہ نے اس کا بندبس کر دیا لزیرہ رب نے شیطان کبھی عبادت نہیں کیا یہ فکر ہے کہ میرے بعد تم دوبارہ پس میں لڑنے جو کرنا شروع فکر آجت انددار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی سطح پر معاشر سطح پر جو آپ کی کاوشیں ہیں ان کا ایک فلاصلات پیش کرتا ہے اور اسی سے ہمیں یہ معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی معاشرت میں اہل ایمان کی معاشرت میں پیغمبر کا اور اللہ کے رسول کے کیا کنسرن ہیں جن کو وہ اس آخری خطبے میں جو آپ کی آخری ملاقات ہے اس میں ہم بالکل پن پوائنٹ کر کے ان کے سامنے قرآن مجید میں جو شریعت نازل ہوئی ہے اس پر دیا آپ بہت کریں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ معاشرت کی تشکیل یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کبھی خاص موضوع ہے اور اس کا خاص کنسرن ایک نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں شریعت کے زیادہ طرح کام وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ خاندانی زمین سے باقی زندگی کے اجتماعی داروں سے متعلق بھی کچھ چیزیں بیان کریں اس میں بہت کم چند صلاحوں کا بیان جوا ہے صورت کا ذکر ہوا ہے سیادہ تر جو شریعت قرآن میں بیان کی ہے وہ خاندانی زمین سے متعلق ہے اس لیے کہ معاشرت کی بنیاد اور اس کے مگاڑ اور اس کے صلاح کی بنیاد اس پر ہے کہ خاندان کے ادارے میں جو اس کی بنیادی مہاشر کی اس میں تعلقات، حکوم، فرائض یقین اس میں بہت سکت ہوا تو یہ پانے مجید تخواست نظر ہے اور پھر دوسری بڑی اہم بات آپ کو یہ دکھائی دے گی کہ قرآن نے یہ جو شریعت کے یہ احکام ہیں نکاح، قلعہ، پیراست بچے کے حقوب، اس کو دودھ پلانے کے رسائب وغیرہ یہ جس انداز سے بیان ہی ہیں مثلاً قرآن مجید دائی سکتیں ہیں سورہ بکرہ، آل ایمان، سورہ جسا، سورہ مائدہ یہ چار بڑی سکتیں ہیں اور انہی کے اندر شریعت کے یہ احکام بڑی طور پر بیان دیں آپ ان سارے سکتوں پر غور کرنے میں تو آپ کوئی نظر آئے گا کریں قرآن مجید سورت کے ایک حصے میں پچھلی قوموں کی تاریخ پیان کریں اور سورت کے دوسرے حصے میں اس امت کو بادشفتی زندگی کی تشکیم سے متعلق رہنما بکرہ مجید آل ایمان مجید آل ایمان مجید قرآن مجید قرآن اس امت کو تشکیل دیتے ہوئے یہ ایک بات سامنے رکھ رہا ہے کہ پچھلی امتوں کو جو یہ منصبت قدالی دی گئی تھی ان کا مسئلہ بھی یہ تھا کہ خدا نے ان کی معاشر جس طرز کی تشکیل دینا چاہی تھی اس کے لئے ان کو جو شریعت دی تھی جو ہدایہ بھی تھی اس سے انہوں نے ان اداف کیا ان کی معنی کو توڑا خواہشات کی پیڑنی کی اس کا ندیجہ یہ ہے کہ ان کو اس منصب سے ہٹا کر یہ دیمداری تمہیں بھی جاری ہے تمہیں ان چیلوں کو مردے نظر لکھیں تو شریعت گویا اس کے موضوعات معاشرت سے متعلق ہیں اور تعالی مجید شریعت کو معاشرت کی زندگی کی تشکیل کو گویا اس امت کے اجتماعی وجود کی وجہ جواز کے طور پر بیان کرتا ہے تم اگر خیرہ امت ہو تم اگر بہترین امت ہو تو یہ تمہاری معاشرت کی زندگی کے خط و خال اور اس کے اوصال کرنے چلیں اور یہ جو تو ایک بڑی اہم روایت امام مسلم نے نیتر کی ہے جس سے اس نکتے پر مزید توجہ ہماری مزید دوشن اس پر ملی ہے یہ جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو دنیا میں فضیلت بھی سعادت بھی دی، قیادت بھی دی، اقتدار بھی دی بادشاہ بھی دی پھر اس کے بعد ان کو اس منصب سے معلوم کیا پھر اس امت کو یہ منصب دیا تو یہ امت یا کوئی بھی امت اس پر اللہ کی طرف سے یہ منصب دیا جائے اس کے غلبے اور اس کے لئے خدا کی مصرد کا مدار ہی اس پر ہے کہ وہ اپنی معاشرات کو کئی مسلموں میں تشکیل کریں اگر اس کی معاشرات او مصولوں پر استوار ہے ان کے اندر وہ قدریں اور ربیعے اتاق فرما ہیں ان کا غلبہ ہے تو خدا کی مصرد حاصل نہیں اگر اپنی داخلی معاشرات میں اپنے باہمی تعلقات میں مصرمان ان قدروں کو مصولوں کو حضرانداز کر دیتے ہیں اور خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ موقع آ جائے گا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ رواد نکلتی ہے امام مسلم نے یہ دو صحابیوں کا مقالمہ ہے ایک مستورت پورشی رضی اللہ اور دوسرے عمد ابن العاص رضی اللہ رابی بیان کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے مستورت پورشی نے یہ کہا کہ میں نے قصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب قیامت کا نہیں تو اس وقت دنیا میں اکثریت اور اس کا دنیا میں غلبہ ان رومیوں کو حاصل ہوئے رومیوں سے جب حقیرہ حدیث میں یہ لفظ پڑھتا ہے تو اس سے مراد سفید فارم جو نسلے ہیں اس لیے کہ شام اور اس علاقے میں روم کی طرف سے آئے گئے لوگ یہ سفید فارم ہیں ان کا غلبت اور ان کے ساتھ سفید فارم نسل میں سے اشارہ کرتے ہیں اور اس حدیث میں آپ کو روم کا دیکھوئے میں نے قیامت کیا کہا کہ تو اس وقت دنیا میں غلبہ ان رومیوں کو حاصل ہوئے عمر کے لئے یہ بات ابن عراس کے لئے یہ بات چھوکا دینے ہوئی تھی وہ نے کہا کہ پوچھ سے بات کریں اس طور پر نے کہا کہ میں قیامت کیا کہا کہ میں قیامت کیا کہ اس وقت دنیا میں غلبہ ان احضر روم کا ہوں یہ صحابہ میں جو بہت جہان تھی تا اور بہت تجربہ کار اور بہت سیزن ان کو عربین ہیں ان کو کہتے ہیں کہ من دعا تل عرب عرب کے جو چوٹی کے دانشور اور سمجھدار اور سیاست جو اس کو سمجھنے والے حکوم میں سے تھے ان نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو دیکھو میں جو اس کی وجہ بھائیں اگر رسول اللہ نے یہ بات حرمائی ہے اور قیامت کے قریب اس خاص قوم کو یہ غلبہ حاصل ہوگا تو ان کے اندر اجتماعی طور پر کچھ اعصاف ہوگے جو ان کو یہ مقام دنائیں وہ اعصاف انڈ ابن ناس میں گئے ان کا کہا کہ دیکھو چار ہوں گی اور ایک آخر میں پانچ خیل انہوں نے مزید گیا انہوں نے کہا کہ اندر پر چار خصوصیات ہوں گی ایک یہ کہ اِنَّهُمْ لَأَحْلَمُ النَّاسِ اِنَّا فِتْنَا ان پر جب کوئی آزمائش آئے ہیں اجتماعی طور پر کہ یہ مشکل آئے گی تو اس وقت وہ بہت ڈھنڈے دل و دماغ سے کھا وہ غصے میں غصے میں جذبادیت میں اس سیٹویشن کو ہنڈل نہیں کرے گی انہوں لَأَحْلَمُ النَّاسِ سب سے زیادہ حلیم بردبار سوچ سمجھ کر تھنڈے دل و دماغ سے فیصلہ کرنے والے ہیں دوسری بات اثرہ و انتفاق کا تن بعد مسئیبہ اگر پر مسئیبہ دور پر آئے گی تو تو پہت جل اس کو مینج کر کے دوبارہ واپس اپنی مانگو کی سوٹ پیار کروا جائے وَأَوْ شَكُوْهُمْ قَرْوَتَنْ بَعْدَفْرَرْ اگر کسی میدان میں ان کو حزیمت اتھانے پڑی شکست کھانے پڑی ہے تو پہت جل زیادہ وقفہ نہیں دیکھیں ان کے اندر ایسے اصاف اور ایسی قرمیاں اور ایسی ایک جذبہ ہوگا کہ وہ فورا پلٹ کر دوبارہ بحاظ پر آئیں گے اور اپنے دشمن کو ذکھ پہنچیں گے یہ تو انہوں نے پوچھ پا ان کی خودیاں چوتھی بات ہی دیان کی کہ دیکھو ان کے اندر یہ مصد بھی ہوگا کہ وہ اپنے مسکینوں ویتیموں اور کنزوروں کے لئے دنیا کی باقی قوموں سے زیادہ ہمدرد اور ان کی خیال خائی کرنے والے اور ان کی دیکھ بات کرنے والے ہیں اور پانچ ہی بات ان نے یہ آخر نشان کے لئے ایک پانچ ہی بات ان کے اندر ہوگی وہ یہ کہ اَمْنَوْمِنْ ذُلُمِلُمُ وہ بادشاہوں کے اور مرانوں کے ظلم سے اور اس استبداد سے عوام کو بچانے کے لئے وہ زیادہ فکر بند ہوں گے اور اپنے عوام کو اپنے حکمرانوں کی استبداد اور زیادہ سے بچانے کے لئے ایک زیادہ منسل ہوں گے یہ اَمْنَوْمِنْ لَاسْتْغَارَةَ کیلئے ان کا یہ کسی حدیث پر مغدی نہیں ہے یہ ان کا مشاہدہ اور تجربے پر یا قوموں کے حدود اور زوال یا ان کے غلبہ زوال کا جو اپنا ایک تجزیہ ہے اس کو پیش کرنے نہیں اگر باقیتاً ایسا ہے یہ رومی جو ہے وہ غلبہ آ رہے ہوں گے تو ان کے اندر استمائی طور پر یہ اوصاف ہوں گے ان کی داخلی معاشرت اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پاقی قوموں کے مقام دمیں اس کے بعد میں یہ آس کروں گا کہ یہ بات باتیں ہوگیں کہ معاشرت کی تشکیل یہ بنیادی چیز ہے دین کی نظر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی اور نہیں اسی امت کے جیاز کی اور اس کے دنیا میں تعرف کی وجہ جواز ہے اصلاح معاشرہ کی حکمتیں امی کیا ہوگی جائیں دو اصول اصول تو بہت سے ہیں لیکن کیونکہ ہم کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے لئے راہ دمائے حاصل کریں تو دو چیزیں میں اچاندھا کہ ان کے لئے اشارہ کرنا جو ہمیں مجھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں یا معاشرے کے اندر اچھی قدموں پر فروغ کی بات کرتے ہیں عام طور پر رضیعہ منفی ہو جاتا ہے اور ہم متوجہ زیادہ ہو جاتے ہیں برائیوں کی تلاش کی طرح اور اس کے نتیجے میں جو معاشرے میں جو اچھائیاں موجود ہیں ہم سے توجہ کرتے ہیں جبکہ انبیاء کے طریقہ اصلاح میں جو ہمیں مجھتی ہیں اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری توجہ منفی طریقوں پر و برائیوں پر کر دیں اس کا پہلا منابا یہ ہے مجھتی ہے کہ پہلے اس معاشرے میں جو اچھی قدریں جو اچھی عباعتیں موجود ہیں پہلے ان کو آئینٹی فائد کہ یہ بنیادیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کو اجادت کریں ان کو استعمال کریں اور ان پر بنیاد رکھ کر آکے پڑھیں اس لیے کہ جو چیز پہلے سے معاشرے میں موجود ہے اس کی بنیادیں موجود ہیں وہ اچھا سلم ہیں اس کو بنیاد بنا کر آپ اسلاح کی طرف پڑھیں یہ انسانی فطرت کے انسانی مزاج کے اور انسانی معاشرت کی جو ساخت ہے اس کے زیادہ قریب ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کو ان کی طرف توجہ نہ دیں ان کو بالکل نظر انداز کرتیں یا ان کی پوری معاشرت کو آپ بالکل اس کی نفی کر کے ایک خیالی نقشہ پہلے اپنے دماغ میں قائم کریں بنائیں اور اس کو پھر اس میں پلانٹ کرنے کی پروشی کریں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانی معاشرت اس کی مصورتوں پر بنایا اور اس کے منافع شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ مجد اللہ البالگہ میں اس پر تفصیل سے تفصیلی چپٹر لکھا ہے کہ انبیاء جب آتے ہیں تو ان کا طریق اصلاح کیا ہوتا ہے کیا رب کہتے ہیں کہ کبھی کوئی نبی یہ کام نہیں کرتا کہ وہ جس معاشرے اور جس سماج میں آئے اس پورے سماج کے بنے ہوئے نظام اور اس کے سانچے کی نفی کر کے ایک متبادل پیش کرے کے آئے ہیں اس طرح کا سماج میں آئے ہیں کوئی نبی یہ کام نہیں کرتا نبی آتے کیا کام کرتا وہ چیزوں کو سوٹ آٹ کرتا یہ اس معاشرے کی اچھی اور اس پر قدرے ہیں ان کو کام رہنا چاہیے ان کو فروق ملنا چاہیے ان کی طائق ملنے چاہیے اور یہ اس کے اندر کچھ بگاڑ ہیں ان کی ہمیں اصلاح کرتا تو حکمت عملی کا پہلا اس کے لئے ہے کہ آپ منفی ذہن اور منفی رویہ لے کر وہ برائیاں ہننے اور ان کو نمائے کرنے اور لوگوں کے اندر مایوسی پھلانے کام نہ کریں آپ پہلے معاشرے میں جو کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے کیامت کی طریقہ بھوکت آئے گا جب بھوکت آئے گا وہی اصل میں کیامت کو جواد ہوگا کہ جب دنیا میں میری صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیمہ پڑھ رہا تھا مسلم کے بات میں کیامت کا ہی اس وقت ہوگی کہ جب دنیا میں خیر اس طرح ختم ہوگیا ہے اس طرح لالب آجا ہے کہ لوگ اچھائی کو اچھائی سمجھنا اور برائی کو برائی سمجھنا یہ روک جائیں یعنی برائی اور اچھائی کا فرق ہی نہیں ہے تب اللہ تعالیٰ کی نظیب اس کا جواد ہوگا کہ اب نسل انسانی میں جتنا بھی انکان تھا خیر کو ایکسپلور کرنے کا وقت ہی ہوگیا ہے اب قیامت کرانا تھا اس سے پہلے ہمیشہ کوئی معاشرہ دنیا میں ایسا نہیں ہوگا یا ہی معاشرہ بھی ایسا نہیں تھا اس طرح ہم عامدود پر اس کو پینٹ کرتے ہیں کہ اس میں شرح شرح کا خیر ہوئی نہیں تھا ہر معاشرہ میں انسان کی فطرت جو ہے انسان وہ خیر و شرح دونوں 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 اس کے اندر اچھائی کے جو جہاں دیئے ہیں اس طرح معاشرہ کو دیئے حال ہوگا جو آپ کو پہلے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ ہماری معاشرہ میں لوگوں کے رمیے میں کون سے وہ صاف ہیں جو اچھے ہیں اور ان کو بنیاد بنا کر آنکھیں بڑھ سکتے ہیں اس کی چھوٹی سی مثال جلو صلی اللہ علیہ وسلم اس معروف واقعے میں میں کتھائی دیتی ہے جس پہ ایک نوجوان آیا تھا اس نے کہا کہ اسلام قبول کرتا ہوں لیکن میں یہ ساری پابنیاں ہی قبول کرتا ہوں مجھے وقتوں سے بھی شرف ہے میں بدکالی نہیں چھوٹ سکتا میں شرح بھی گلتا ہوں سنیت چھوٹے ان شرطوں پر آن مسلمان کرنا تو کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایک بادہ کرلو جھوٹ نہیں بولو جس نے کہا ٹھیک ہے اور وہ بیان کرتا ہے میں وعدہ تو کرنے میں اربوں میں یہ خصوصیت قومی طور پر مدود تھی کہ وہ جو بات کرتے تھے وعدہ کرتے تھے اس پر کا یہ اربوں کے اس وقت بھی اور اس سے پورا موضوع ہے کہ عربوں کی اس خصوصیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دفاع اس کے خروب میں اتنا خانہ ہوتا ہے وہ کلک رہس کرنے ہوگی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سچ بڑھوں اور اس کے بعد بیان کرتا ہے کہ جب میں میرا دل مائل ہوا ہوتا ہے جیس کو ناکھ کرتا ہے مجھے فورا نہیں مجانے کہ کل میں حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں اور آپ اگر پوچھیں گے مجھے کبھی ہوتوں بھی بولیں تو اس ایک وصف نے وہ ایک وصف سبب بن گیا اس کو باقی قرآنیوں کے چھوڑانے کیلئے یہی کام ایک دائی کو یا ایک مسلم کو کرنا بتا ہے اگر وہ فرد پر کام کر رہا ہے ایک فرد کو بدلنا چاہتا ہے یا ایک معاشرے پر کام کر رہا ہے تو پہلے اس کے اندر موجود اچھے وصف کو اچھی قدروں کو اچھے رمیوں کو اس کی نظر بھی ہونے چاہیے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جن کو جو مانی ہوئی ہیں اور وہ مجھے منوانے کیلئی محلت کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اس کو بنیاد بنا کر مجھے معاشرے کی باقی جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ پہلی چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ہم نوان دیتے ہیں تدریج کا کوئی فرد بھی ابھی اوور نائٹ تبدیل نہیں مجھے معاشرے تو ہر زیادہ پچھیتا ہوتے ہیں تو تدریج کا حصول مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک اصلاح میں یہ گوارہ کرنا ہوگا ہمیں اس کے طرف درجہ پہ درجہ آگے کرنا تھوڑے سے شروع کرنا ہے اور پھر اس کو آگے بڑھتے جانا ہے اگر ہم ایک دفعہ ایک ہی وقت میں ایک ہی کوشش میں ساری چیزوں کو حدف بنانے کی کوشش کریں گے تو اس میں کمی کام کمی کامیابی نہیں ہوگی تدریج یہ بڑی اہم ہے اور تدریج کے مطلب یہ ہے کہ آپ ترجیحات کام کرتے ہیں کہ ہم آغاز اس چیز سے کریں بہت بنیادی جو خرابی ہیں جو دوسری کئی خرابیوں کی سبب بن رہی ہیں اب اس کو موضوع بنائے نہ کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے گی تو اس سے پھوٹنے والی خرابی ہیں اس لحاظ سے بھی آپ کو تدریج کرنے ہوگی اس لحاظ سے بھی تدریج کا طریقہ اس کیا کرنا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت آپ لوگوں کو تھوڑی سی توجہ اور نینت سے بنواس کریں کچھ چیزیں اتنی راست ہو چکی ہیں کہ ابھی ان کو چھیڑنے سے ریاکشن پیدا ہوگا اور خام خاکی لیکن انتشار پیدا ہوگا کہ ان کو اس وقت چھیڑنے کی بھی ہوگی ان کو مؤخر کریں اس لحاظ سے بھی ایسا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی بوجی صیحت اس کا نمونا ہے اس کا خلاصہ عمام دور پر حضرت عائشہ کی اس روایت میں بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن میں پہلا حکم یہ نازل نہیں ہوا کہ لوگوں بدکاری چھوڑیں اور پہلا حکم یہ بھی نازل نہیں ہوا کہ شراب بھی نہ چھوڑیں اگر پہلا حکم یہ حکم نازل ہوتا تو کوئی اسلام نہیں کرتا آپ دیکھیں گے کہ شراب کی حکمت بہت بعد میں جا گیا اہلِ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں تو اس طرح کی پابندیوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اللہ کا خوف یاد دلائی جاتا ہے قیامت یاد دلائی جاتی ہے یہ تیموں اور مسکینوں کے حقوب پر بات ہوئی یہ مسلمات ہیں ان کو منوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے دنا پر اور شراب پر تو بیثیں ہو جاتی ہیں جوے پر تو مقاعدہ ہوئی بیث ہیں کہ شراب جوے واللہ کیوں ارام کر رہا ہے ہمیں تو بڑے فائدے ہیں تو جہاں پر آپ کا مخاطف ابھی بحث کے مور میں ہے تو اس سے بحث لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے کو اب اخفر کریں اس وقت وہ بات اس سے کریں جو وہ مانتا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا اور ان چیزوں سے آپ کو بتا کریں ملومن کہتے ہیں کہ پہلے دن یہ حکام نازل ہوتے تو لو کہتے ہیں اللہ لا نومن و بلد ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بہت بات میں جا کریں مسئل اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پر پابندی لکھی لگائی اس کی صدا بھی مقرر کی بدکاری کی صدا بھی مقرر کی اور اس کے بعد کے لئے ہاں تھا کہ اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو وہ کوئی دعا نہیں ہے کوئی اس کو صدود نہیں ہے اس خود آ کر پیش کر رہا ہے کہ مسئل اللہ مجھے اس منا سے پاک نہیں ہے مسئل اللہ ٹھوار کر رہا ہے کہ اے چلا جائے دیں وہ بات بار آ رہا ہے اس راہ کر رہا ہے کہ مجھے اس منا سے اس دنیا میں پاک کر دے میں قیامت کے دن تک اس بوجھ کو ساتھ نہیں ہجانا چاہتا ہوں سو حکمت عملی میں دو چیزیں ہمیں اور بہت سے چیزیں ہیں لیکن میں یہ دو دکھر رکھوں پہلی یہ ہے کہ آپ آپ اپنے معاشرے میں اس کا جائزہ لے کریں جو اچھی چیزیں موجود ہیں ان سے صرف اے نظر نہ کریں بلکہ یہ اس پر ضرور کریں اس کی حکمت بھی زیادہ رہیں کہ ان کو بنیاد بنا کر اور اس کو استعمال کر کے ان کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اور دوسری کو یہ امبشیس اور آگیلیسٹک نہ ہوں یہ نہ چاہیں کہ ہم ایک ہی دن میں ہر بندے کو اور ہر پورے معاشرے کو اور پورے محلے کو جنہیں دوشیبی بنا دیں فرد فرد کے لحاظ سے کمیونٹی کمیونٹی کے لحاظ سے آپ کو تدریج اس پر آ کریں اور یہ سب سے نازد کام ہے دعوت کو اسی لئے اللہ تعالیٰ جب ہم بیعا کو منتصف کرتے ہیں تو اس میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں اکل و دھانش کے لحاظ سے اور انسانی سساٹی کو سمجھنے کے لحاظ سے بھی ہم بیعا منتصف کرتے ہیں اور وہ اپنے معاشرے کی آپ کیا سکتے ہیں کہ کریم ہوتی ہیں اس میں سے ہوتے ہیں اور وہ ایسی حکمت عملی اتیار کرتے ہیں کہ ان کے جتنی بھی محنت ہے وہ نتیجہ خیرد ہو نہ یہ کہ وہ محضر شور مچا کر خلفشار مچا کر چلے مفتگو کے آخر میں اگرچہ وقت تافی ہو گیا میں اقتصاد سے دو تین چیزیں عذر کر دوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی معاشرے میں کون سی قدریں اور کون سی روییت ہونے چاہیے دو تین کا اقتصاد سے نبی کر کروں گا جو ہمیں اس وقت اپنی معاشرے میں خاص طور پر یہ ایک چیز جو لگتا ہے کہ ہم بلکل ہی ایک مسلمان امت کے طور پر دھوڑنے ہیں وہ ہے انسانوں کے اور افراد کے بھی اور دروہوں کے بھی باہر بھی رنجشوں کو اور جھگوں کو اختلافات کو حل کرانے میں مدد کریں اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناپسند ہے مسلمان اپس میں ان کی اپس میں رنجش ہوتے کہ اسے کے لئے بوز کی نہ ہو پسد ہو اور وہ پھر بڑھتا بڑھتا جھگڑے تک پہنچے اس سے پھر اقتصاد ان کے عدد ہو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی سخت ناپسند ہے یہ تو بتانے کی نمود نہیں ہے عرب معاشرت جو جائری معاشرت تھی اس معاشرت جو آپ کہہ سکتے ہیں جو دنیا دیس پر تھی وہ قبائلی معاشرت ہے جس نے قبیدوں کے لئے عزت نفس کا اور اپنے شراخ کی بنیادی یہ چیز کہ فلان قبیلے کے ساتھ دشمنی ہے فلان جب میں ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا ان کے ان کا انہوں نے اتنے مندے مارے کے انہوں نے اتنے مندے ہمارے دن میں انہوں نے ان کا انکہ کام رہتا ہے یہ اب معاشرت کی زندگی کی بنیادی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کیا اور قرآن نے اس کو اپنی مسلمانوں پر اپنی نعمت کے طور پر دیں گا ہے تم یاد نہیں ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے پیر و بشمن تھے پھر اللہ نے اپنے اس دین کی برکت سے اور اس کو تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دی تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے فرق فرق کے ساتھ رنجش رکھے یہ اللہ کو کتنی سخت لاپسن بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لئے بھگا ہے دیکھیں نا یہ اندازہ آپ کڑھا رنجش ہو جائے دھگڑا افتلاح ہو جائے حلال نہیں ہے کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے تو مسلمانوں کے لئے کہ کسی بات پر آپس میں کوئی تلقی رنجش ہوئی ہے اور تین دن سے ریادہ آپ اس میں گستے سے بول چاہتے ہیں جائز نہیں ہے اور بہت سی رواتیں جانتے ہیں بہت خاص مواقعہ سے آتے ہیں جس میں اللہ تعالی فران رات ہے فران موقع ہے آج کا موقع ہے جس میں اللہ تعالی مسلمانوں کے گناہوں کی عام معافی کر دی لیکن اس موقع پر بھی ان دو آدمیوں کو اللہ تعالی مستثنہ کر دی جن کی آپس میں کوئی رنجش ہے کہ آپس میں بغض ہے میں ان کو پہلے آپس میں ٹھیک کرنے معاملہ تیمہمین کی معافی ہے اور دو مسلمانوں کی آپس میں رنجشوں کو اور خلاف کو دور کرنا یہ کتنا بڑا نیکی کا اور خلاف کا کام ہے آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں اتنی فضیلت اس کی بیان بھی ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی نماز روزہ کے بعد اللہ کے ضرور کے بعد کوئی اور اس سے اہم کام ہے ہی گی حتیٰ کہ یہ تک قرار دیا جا کہ دو مسلمانوں کے آپس میں نراضی ہے اور کوئی تیسرا آدمی ان کی صلح کرانے کے لیے غلط بیانی کے کام نہیں ہے جائے یہ کوئی اللہ کی نمازی کے جوپ شماری نہیں ہوئی اس کے پاس جائے اور اسے بوسرے کی طرف سے کوئی بات بنا کر سنا دیا اس کے پاس جائے اس کے طرف سے اس کو اس سے ان کو ان کے دل ایک دوسرے کے قریب ہو اور اور اس طریقے سے ان کو آپس میں ملاد صلح کروا دے وہاں یہ جھوٹ نہیں تین چیزیں آپ نے بیانی تین چیزیں میں غلط بیانی کرے تو وہ جھوٹ شمار نہیں ہوتا یہ کہ آپ دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں جنگ میں دشمن کو ترکہ دینا تو جنگ کا حصہ اور آپ اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کرنے یہ بھی جھوٹ نہیں اس میں ایسا بسم پیان کرنے جو نہیں ہے لیکن وہ خوش ہوتی درست اور دو مسلمان ان کے آپس میں جھگڑے کو یا اختلاف کو مٹانے کے لیے آپ بلد بیانی سے کام نے تو یہ کناہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے یہ اخراج میں بھی ہے اور گروہ ہم اور اس پہ آپ مجھے اس پہ جتنا وہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ اس سے صیرت پر دور کیا جائے تو رسول اللہ کی عدوبت کی ایک مستقی دلیق بن جاتی ہے لیکن انسانی سماج میں مختلف طبقوں کے درمیان مفادات کے ٹکراؤ سے اختلاف پیدا ہونا یہ سمجھ جائے ہی سمجھ بینے ہوئی بات اور اس وقت ہم دنیا میں جس تحریک کے سانچے میں رہ رہے ہیں اس کی تو انتیاز ہی ہے کہ اس نے مسائل کا حل کا طریقہ یہ تجویز کیا ہے کہ مختلف طبقوں کو طبقوں میں بانٹ کر ایک گصے کے مقابلے میں آپ پھڑا کر دیں اور اس سے ایک طبقوں مقابلہ ہو پورے پورے فلسفے اس پر بنیوی میں آئیں مالدار ہے تو اس کا مزدور کے ساتھ ابدی دشمنی کا رشتہ ہے اس کا حل یہ ہے کہ مزدوروں کو ایک طبقے کے دور پر منظم کریں اس کو سمارداروں کو خلاف کے شکار کیونکہ وہ کمزور ہیں تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ عورتوں کو دور طبقے کے منظم کریں اور مردوں کے دمیان اللہ نے مخلوق اس سکیم پر بنائی تھی یہ دونوں محبت ممدد کے ساتھ ملک رہی ان دونوں کو طبقاتی تقسیم میں کھڑا کرنے اور ہاری تحریف کے بنیان دیس پر تبقوں کے اگر سے کم قابل میں کھڑا کر ان کو ٹکڑاؤ اور اس سے جمہوریت نیک حسن پیدا ہے رسول اللہ صلی اللہ بھی یہ معاشر تیم تیار آت ہیں اور طبقہ اس کو محضب بنائے لیے آپ نے بھی عورتوں کے حقوب کی بات آپ نے بھی غلام کے حقوب کی بات آپ نے بھی مرانوں کے رعای فرس الم اور جبت کے مسئلے کو موضب بنا ہے آپ نے بھی ماتار وں اور غریبوں کے جو فرق ہے رسول لیکن آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر کبھی کسی ایک طبقے کا نمائندہ اور لیڈر بن کرنی اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے جس کے مخاطف سارے مسئلے وہ صرف مزدور کا اور نادار کا پیغمبر نہیں اس نے اس کو گرانوائی دیکھی وہ صرف مردوں کا نہیں ہے پیغمبر کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ جب معاشرہ میں اس طرح کی تقسیم ہو تو وہ اس تقسیم کو بڑھاوا دے ان کو تکرائے اور ایک تقسیم کو دوسر تقسیم کے خلاف اُبھار کر 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 پیغمبر دونوں کو مخاطب بناتا ہے اور دونوں کو ان اخلاقی حدود کی اور نخلاقی حصول کی آتیانی کراتا ہے جن کی پابندی اگر دونوں کریں ان کی رنجشیں بھی ختم ہوں گی تناہذار بھی ختم ہوں گے اور انسانی معاشرہ تامن اور پناسر کے حصول پر آگے پڑے گا جس میں تفاوت بھی ہے کمی بیشی پر اللہ نے مصابعات کو نہیں بنائی لیکن یہ جو کمی بیشی اور تفاوت ہے وہ ایک حد کی اندر آئے گی اور لوگ ایک دوسرے کی دولت کو ایک اقتدار کو ایک اختیار اس کو حصر کی اور گھنجش کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ایک حال تک اس کو اللہ کی تحسین سمجھ کو قبول کریں گے اور اس سے زیادتی یا احسان وجود میں آتا ہے تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کو مجھے وہ بھی اس طرح کی بناظر اپنے ایک فری بنگے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے اس طرح کی امتیازات اور طبقاتی تصادمات ہیں اس میں نیوٹل جگہ پر کھڑا ہو اور وہ دونوں گروہوں کو مخاطبہ دونوں کو اپنی حدود یاب دلانے کی اور ان کو افلاقی اصول نیوڑائے فصل کر دنہ دی مسلمان کا کام یہ نہیں انگوا کے دنیا میں انسانوں کو بانٹے اور تفریق کرے اس لئے آیا کہ وہ جو روک آپس میں مجھلا اور آخری چیز وہ عمر بالمعروف اور نہ یعنی دون کر اس حوالے سے حساسیت یہ مسلمانوں کی معاشرت تھی خصوصیت ہے او مداری ہے کہ اس کو اپنے ماحول میں اپنے دارے اختیار میں حکمت کو ملکز رکھتے ہوئے اس اچھائی کو دوسروں تک بھی پھیلانے کی کوشش ہے اور اگر برائی ہے تو وہ بھی اس سے بچیں اپنے دارے اختیار میں لوگوں کو بچائیں اور معاشرے میں اگر کئی برائی ہوئی ہے تو اس پر اپنے حد اور اختیار کے ساتھ اس برائی پر لوگوں کو متنبیہ کریں یہ وہ غصف ہے جو اگر قوموں سے ختم ہو جائے تو قانع منجید نے بیان کیا بنی اسرائیل میں اصل میں جو خراب آئی تو یہ تھی ایسا یہ کہ سارے بنی اللہ کے دو پر نمبروں نے اس قوم پر گان نے کفر بیان اسرائیل اللہ دعوود وعی سب بیان کان لائے طرح اونا من کر انفار کچھ لوگ خود گناہ نہیں کرتے تھی لیکن اسے گناہ کر رہے ہیں کچھ نہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ہم اس حوالے سے ایک فرد دنگل جی حساس ہونا چاہیے مجھ اپنے ماحول میں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہمارے اپنے درد کا ماحول بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم اچھا ہی ہیں جو خود اختیار کرتے ہیں جو اچھا سمجھتے ہیں ان کو اپنے اختیار یہ کہ آپ طاقت سے اختیار استعمال کر روک سکتے ہیں تو آپ اختیار نہیں ہے تو آپ زبان سے کم سے کم ہے اور باس اچھی باتیں کرنا یا اچھے اچھے نکتے تلاش کرنا یہ شاید اتنا مشکل کام نہیں رہا اللہ تعالیٰ نے جو پیغام نے قرآن سے صیرت سے سنت سے سمجھ میں آئے کہ سب کو اپنے لئے اپنانے کی اور اخلاص اور دلجمی کے ساتھ اس کو رسو تک عام کرنے یہ مختلف امار ناصر آپ سے پہ موجود کے حوالے سے محاطب تھے صدارتی کمہ سے پہلے ایک چیز میں ضرور شیئر کرنا جاتا ہوں کہ ہم میں سے خرف کسی نہ کسی حسی سے زندگی بزار تا ہے اور جس اللہ تعالی نے قرآن پاک میں لائے کہا ہے اور حدیث نبی نے یہ فرمایا گیا کہ تم میں سے ہر کوئی رائی ہے اس سے اس رائیت کے بارے میں پوچھا جائے اللہ کہ ہم لوگوں کے اندر یہ احساس ہو کہ ہم زندگی کے جس گوشے میں کھڑے ہیں اور جس کرنے شروع کرے تو اس کا طبعی نتیجہ ایک خوبصورت معاشرے کی شکل میں نکل سکتا ہے باقی اس دارتی کرمات کے لئے میں اسے اصل سے بنحاف کروں گا پریز محزز زیبتار سامین یہ پروٹوکول بنا ہوا ہے صدر نے بعد میں بولنا ہے حالانکہ اس کے بعد میں کیا بول سکتا ہوں اتنے تسلسل اتنی جامعیت کیسا نہ کوئی لفظ زیادہ نہ کوئی لفظ کم اور اپنی بات کو بہت عالی اور احسن انداز میں آپ تک اللہ صاحب نے پہنچا ہے میں مجھے ایک عزاز حاصل ہے اور حال میں جب حماد انظر قاسمی صاحب داخل ہوئے تو اس سے پہلے میں سوچ رہا تھا شاید حال میں میں اکیلا ہوں جنہوں نے تیسری نسل کے فرد کو سنا ہے اور جب وہ آگے تو میں نے کہ آپ دو ہوگیا شاید کیونکہ جتنے بھی ٹیچنگ کے پورسز ہوا کرتے تھے پنجاب میں ایک ہی کالیج جوتا تھا ٹریننگ کا دکھڑ آلیمنٹ کی ٹریننگ کالیج تو میں وہاں بہت دفعہ ٹریننگ کے سلسلے میں گیا ریفریشل پورسز کے سلسلے میں تو ان ریفریشل پورسز کے دوران بلکل سرویس کے آغاز میں کالیج ہی کی مسجد میں علامہ عمار صاحب کے دادا جان علامہ سرفراز خان صفدر صاحب درس قرآن دیا کرتے تھے اور میں وہ درس قرآن بھی تقریباً دو مہینے متواتر سنا اس کے ارہوہ علامہ سرفراز خان صفدر صاحب کی تقریباً تمام کتب کا مطالعہ کرنے کا بھی مجھے عزاز حاصل ہے مجھے ایک دو نام بھی یاد ابتدائی وائل میں پڑی تھی ازالت الرحب اور تبرید النواز بغیرہ تو وہ کتب بھی پڑی اس کے بعد مولانا زہدر راشدی صاحب کو سنا جب وہ سیاست میں سرگرم تھے تو سیاسی جلسوں میں بھی سنا اور اس کے بعد انہوں نے سیاست چھوڑ کے خالص علمی اقام میں تو کافی دروس سنے بلکہ ہمارے سب سے قریبی مسجد میں بھی ایک دو مہینے پہلے ان کا درس ہوا تھا تو وہ بھی سننے کا عزاز حاصل ہو لہذا میں اس نے کسی چیز کا اضافہ تو نہیں کر سکتا لیکن میں کیونکہ کچھ کہنا ہے رسمن کہنا تو چاہیے مجھے آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ وہ یک تسلسل اور جامعیت کا عنوان تھا اور میرے خیالات افکار پریشان ہیں تو ان افکار پریشان میں چند میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ معاشرے کی تشکیل نو یقینا تشکیل نو ہونی چاہیے اور تشکیل نو جاسب کے علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ یہ بہت دور کی کوڑی لانے کے مترادف ہے اور بہت دور کو دیکھنا ہے جس سے دسٹارشن پیدا ہو سکتی ہے جس سے دسٹرپشن پیدا ہو سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں مجھے اس وقت جب یہ بات فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں کارلائل کا وہ بات جو اس نے ایم کے متعلق کہی تھی ایم 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 جو مقصد ہے اگر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ زندگی کو عظیم بنا دیتا حصول کی چیز نہیں ہوتی صرف دور ایک منزل کا نشان ہوتا ہم اس کی طرف بگ دوڑتے چلے جاتے ہیں اگر شوق بھی ہو پیشن بھی ہو جب ہم اس کے طرف بھاگتے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رستے میں ہی گر کے ختم ہو جائیں لیکن منزل کے کچھ آج میں پہنچ دیتا ہے کوئی نصف میں پہنچ جاتا ہے استحاد سے آئیڈیلزم استحاد سے تشکیل نو جو ہے وہ یقیناً علامہ صاحب نے اس کے طرح بشارہ فرمایا تو میں بھی اس ہی طرف یہ بات عرض کر دینا چاہتا تھا کہ یہ انتہائی اہم چیز ہے دوسری بات جو میرے ذہن میں تھی کہ سنت جو ہے اس کے ذریعے تشکیل سنت آپ دنیا میں دیکھیں کہ میں شاید غلط کہوں یا صحیح ہے لیکن سنت کا میرے خیال میں جو متضاد بنتا وہ بدق ہے وہ بدق سنت کے میں اُلٹ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے تو ہم ساری دنیا میں جب دیکھیں گے کہ مسلمان جس سنت پر عمل کر رہے ہیں تو اس میں یونیٹی ہوگی ایک یونیفیکیشن ایک یونیٹی اور یونیفیکیشن ایک یک جہتی ہوگی اور یک سالیت نظر آئے گی اور جب بیتت ہوگی وہ علاقہ ہی ہوگی ایک علاقہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رول مادل اس طرح سے تسلیم کرنا کہ وہ ایک یونیٹ فلالیس ٹائم لیس اور یونیورسل رول مادل یعنی اس حیثیت سے آپ کو رول مادل کے طور پر تسلیم کیا جائے تو یقیناً ہم یہ بات سمجھیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیسے عمل کرنا ہے اور زندگی کے کسی موقع پر بھی کوئی عمل کرتے وقت بھی کسی کام کے کرتے وقت بھی اگر ہم سنت سے رہنمائی حاصل کریں تو پھر جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ بنیادی ایک آئی سے شروع کرنا چاہیے ویا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہر فرد سب سے پہلے اپنے اور پھر اس کے بعد آگے خاندان جس طرح قرآن مجید کے ایک آیت کا مفہوم ہے کہ پہلے اپنے قریبیوں کو جو آپ کے قریب میں سب سے پہلے ان کو یعنی دریا جب پہاڑوں کو اوپر سے چلتا شروع ہوتا ہے تو وہ پہلے قریبی زمینوں کو سراب کرتا ہے اور انتہائی روانی کے ساتھ شفاف پانی اور تیزی کے ساتھ چلتا وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور جون جو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس حساب سے تدریج ہوتی ہے اور آخر وہ سمندر میں جا کرتا ہے اور یہی وہ طریقہ ہے کہ سنت کا اپنے آپ پر نافذ کر کے اور اپنی اصلاح کر کے سنت کے مطابق اور نبی صلی اللہ کی حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کر کے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں تو یقینا ہم معاشرے کی کسی حد تک تشکیل کر پائیں گے لیکن اس کو جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا یہ ٹھیک ادار نہیں بن جانا چاہے لفظ تو مفہوم یہ ہے ہمیں ٹھیک ادار نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سمجھتے ہیں تو وہ سیکشنل فریم ورک میں نہیں دیکھنا چاہے یعنی سیکشنل فریم ورک میں رول مادل نہیں ہے وہ رول مادل ہے بلکل اس طریقے حیثیت سے یونیفائیڈ پرسپیکٹیو یونیفائیڈ پرسپیکٹیو میں وہ رول مادل ہے سیکشنل فریم ورک میں رول مادل نہیں ہے اس بات کی طرف ہمیں خاص توجہ دین چاہیے کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ دس منٹ میں بات ختم کرنا ہے اور دس منٹ غارب ہونے کو آئے اور مجھے صدی اللہ صاحب کا پتہ ہے کہ یہ وقت کا بہت خیال رکھتے ہیں میں آخر میں ایک کو بات ختم کرتا ہوں کہ معاشرے میں علامہ صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ لائے عمل بنانا چاہیے کہ ہم قربتیں بڑھائیں اور نفرتیں مٹائیں اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عمدہ طریقہ بتایا کہ سلام پھلا السلام علیکم شعوری طور پر اگر ہم اسلام علیکم کہیں شعوری ہم ترسمن کہتے ہیں ہم اندر سے بلکل میڈی شوری بلکل اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہو بھی اسلام علیکم کہتے ہیں یعنی ہم اس کی سلامت ہی چاہتے ہیں لیکن اندر سینہ نفرت سے دھرا ہوتا ہے اگر ایک بات کو ہم اپنا لیں کہ سلام پھیلائیں اسلام علیکم کہیں کا مفہوم یوں نکلتا کہ بڑا رتبے میں درجے میں وہ چھوٹے کو سلام کرے یعنی سوار جو ہے پہدر کو کرے یعنی اس طرح سے یہ تقبر کو توڑنے والی چیز ہے اور دوسری بات کے دوسرے کے جب اسلام علیکم کہیں تو یقینا اور زہن میں ہمارے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی سلامتی دل کے ساتھ تعلیم ہیں دل کے ساتھ اس کے سلامتی چاہتے اور کوئی علیکم السلام جب کہتے تو یہ بلکہ اس کے بھی ذہن میں ہو کہ وہ ہماری سلامتی چاہتا ہے تو پھر یقینا معاشرہ جو ہے سلام کو شعوری تو اور آج کے پرسپیکٹ میں آج کے تناؤر میں یہ اس کے لئے ایک سنت اپنا ہیں کہ عام معاف لوگوں کو معاف کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو سیکھیں تو یقینا ہم آج کے معاشرے تو ابھی تو ہم مائنس کی طرف ہیں پہلے زیرو کے بعد پھر تشکیل نو کی بات تو یہ بات پکھائے گے مائنس ختم مائنس اللہ اللہ بہت شکریہ سیج بائے سب آپ دعا کجئے آج 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 انہیں ابتدائی جو ذہنی میرا سفر جو اتدائی سفر میں سر اصد کا بڑا بنیادی کردار تھا جب ذہن میں کوئی عباد آدف دمائنی کے پاس آتا تھا یا ایک بنگلی نصار افتر اور عبد عبد مید خان انسان تھے آج کل مائنس آج 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 آج